لی لمبا اے مات اتا تس کے نہو ارزا کا توانمت امت اہو کیا طویلہ یا رب محمد انوال محمد و اجل فرش رب صلی اللہ محمد و عالم محمد جتنے عزدار صفی عزاد پر تشریف فرما ہو ایک سلوات باواز بلند تلاوت سر میں سوچ تشریف فرم بندے چکھے ہو آواز سلوات دی بہت کم امام ششن فرمین نے نڑبندہ سڑیزا تے بلندرود پڑھے اس مومن درزگج کدی کمی نہیں آسے کدی بلندرین سلوات دے اٹھمہ بادشاہ ولایت تاجدار ولایت میرا شہن شادہ دے نڑبندہ سڑیزا تے بلندرود پڑھے او دنیا تے کس صدم مہتاج نہیں ہو سکتا تے بھی بلند سلوات دے یہ آزد ہے یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتداتے بلند سلوات اللہ حمدو لِلہ وِحرَبِّ الْعَلْمِينَ اسلام مولا اشرف الْعَلْمِينَ ایک تنزیہ شمار نگال کی تھی میں صدقے ہو جائے تے عباس دی لاشتے آکے کمی نادے اٹھی دیکھ غازی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر تے عباس دی لاشتے آکے اٹھی ڈھی دے خازی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر حکم کی تے عباس حکم کی تے عباس تو ختمت بعد ایک وین سناؤ ہو سکدہ میں گل سمجھا تو اڈھی ہائے نکلے اٹھی ڈھی دے خازی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر من نہیں سکدہ بندہ ہووے شیعہ میں سترہ کھاتے آئے نہ کرے ظالمہ دے جڑا تے عقومتان تگھنے آیا جرنیل عباس بنا کے وہ تیرے اون سردار کو چاہی کھڑا ہاں یا ظلفان ویچ ہاتھ ظالمہ دے غازی ویک میرے ہی کھاتھ ویچ زینب دی چادر آئے کر لیند دی آئے کر لیند دی نوکر بابا نوکر بابا نوکر بابا ہر آخ میں بسم اللہ کران انہیں علی دیا راضی اور نی ظالمہ دے تیرے اون سردار نوچائی کھڑا ہاں اون یا ظلفان ویچ ہاتھ آدھے ہون ساڈ مار جہندے بڑے مان کریں دہا ہاں گزر گیا ڈاہوی دھڑی اجڑ گیا سیدہ دوست دویڑا باس ہو جی میں مسائی پڑھ دا پھے ہیں اوہ جڑ گیا بطول دوست دویڑا سوال کرو سیدہ دا جہندے غازی جہاں بھیرا مارے گئے پھر اس حلید دھی دا باس تو بغیر کے میں گزارا ہو جائے یاہر اندھا ڈی چڑھے بزرگا دیاین علی دی علی دھی پھر آ دی الفق دے ورپائے شبیر دی مقتلگاہ چوان گزریئے ہر پاس نظر ماریئے حسین نظر نہیں آیا بی بیا دیئے جتھیں بھی یہ بول میں مدینِ آلی زینباں جڑا زینب دا نام آئے نو حسین دی لاش تقسیم آئے جڑا میں ہن کر بلا مقام علی اکبر تکر کے آیا بڑا تر سو اکبر دے پالا نڑی مادا نو حسین دی لاش نظر آئے اس انج جھنئے جو میں دا محرم غازی گھوڑے تو جھڑیا شبیر دی لاش دیا کے ساڑ ماریاز حسین بول میں زینباں شبیر نہیں بولیا بی بیا دیئے حسین بول بھیڑ میں لڑنا آئیہ حسین دی آواز آئیہ میں جو کل ڈی گردہ کس گیا بھیڑ جو آویں اتنی دیر کیوں لائیہ دیر دا نام آئے میری سینڈ جان پہئیہ بی بیا دیئے عباس دا قاتل ساڑے خیمی عویچ وہ بہو دیر کھڑو تا رہا او تیرا کن گیا زامین پر دیا دا میں تھو وال وال پوچھ دا ہونکار ماتام کرا وین جس وین تی علی اکبر دی مہر لگی ہے ناو کرا ماتا تیرا کن گیا زامین پر دیا دا میں تھو وال وال پوچھ دا گال ماما بھیڑا دے حسین دیئے تین سمجھ آوے تے ہائے کریں شبیرہ دین بھیڑ جو آوے اتنی دیر کیوں لائیہی ہے رنیہ غازی دی سینڈ تے روکے پہ یادی اکبر دا قاتل اون دی ماں دے سامنے اوہ بہو چیرتائی ہسے ماں تم کرنا آلیا پہ یادی یہ جڑن لہن لگا دور دھی تے ڈی دے میں نو کتل تیرا سینے تے ہاتھ مارنا سینے تے ہاتھ مار تیرے ہاتھ آزادے نا ناو کرا جوان جتنی واریاں کھیں بھی بھیا دی اکبر دا قاتل اوہ اون دی ماں دے سامنے بہو چیرتائی ہسے جڑا لان لگا جڑا لان لگا دور دھی تے ڈی دے ہمیں نو کتل تیرا چلو نائی کرنا میں ویڑ میں نو ویڑ یاد آئے جڑا آج تُو چار سال پہلے میں غازی اباس تھی ذریتے کیتا بذرگا دین حسین دی لاش تو اٹھیئے فیزاد یہ کن وینیئے آدھی ان دی لاش تے وینیا جہن دے آسرے تے مادی کبر چھوڑایاں غازی دی لاش تے آ کیا کیا سباس بھیڑ ملے نا یہی غازی بولیا نہیں جڑی یہ تھی علی دیدھی پہ یادیاں نندر گئی ای اوہ ایسا اوجڑ گئے ہیں یا حسین اوہ کی تھی آن کے ڈے سار دمات مالیاں دی حسرت آ نندر گئی ای نوکرا نوکرا دین آلی دین رادیوں نے نوکرا جی چاچا جتری واریاں خوبی بیا دیا نندر گئی ای اوہ ایسا اوجڑ گئے ہیں کہ تھی آن کے ڈے بھیڑ جو آئی بی بیا دیا اٹھی ڈے کھتا سہی وہ تیڑیاں بھیڑا دے وہ ہاتھی اُلٹے شمار کہ نہ بندے جے نہ ہائے نہ کر یاد یہ بول نہ بول جانج چاڑ پہ ہائی ایک وینڈ ہور کریں جی کریئے ایک وینڈ میری ذاکرین جی پھر آکھاناو کر ابھی بیا دیا نندر گئی ای اوہ ایسا اوجڑ گئے ہیں چلو ہکواری سیدان جتنے ہلکے دماتمیوں ذرا سجا بازو بھلند کریا ہے اور کوئی ساردہ پرسہ پڑے نہ پڑے ماتمی تواجبے سارتے ہاتھ رکھیا ہے اور رومینا لیا زینب بولیے غازی دی لاشویج کے زمین تھے ڈھٹھیے کپے گلچو آواز آئیے انج کیوں آئیے اوہ میری لاشیو تے ماتم آکھے گئے رتدہ یا حسین غازی یاد ہے میری چوپ دے وچے نوکرہ بابا سلطان میری چوپ دے وچے خاتون دیدھی تو اٹھا ہو یا بھوں میرے بانی جی تھوڑا جاواز دیتا جے ایک وین میں ہور کر دے نا چلو حسرت نہ رہ جائے میری زاکری واسے نہیں بطول دیدھی نو راضی کرن واسے بادرگ زاکر پڑ دیوں دیائیں جڑا بھین بولیئے اب باسی لاش تڑ پیئے نو نو گز شویج کے زمین تے ڈھٹیئے علی دیدھی تڑ پیئے تیروں کے پہ یادیئے تکلیف نہ کرے اوہ میں راضی ہاں اوہ میں صد کے اوہ بھینی دا کدار نہ کراں میں جان دی ہاں تے کو ہاروے لے وہ ساڑے پر دیا دا علی اے کربلا دی زمین تے روکے پہ یادیئے میں نو چادر دا ارمان نہیں ماتن کری ایک گال توں جگار یا حسین آلیا پہ یادیئے آج ترہ واری وہ میں تو شمر نے پوچھئے ہوتے ڈاکین گیا ویر آدھے ہڑ سڑ مار جیند بڑ مار کریں جتنی اکھاں جتنے آنسو علی دیر المہدید یا دکھاں چوہسن میرا اللہ میں سیدہ آئین ارونیاں کھندہ سب ایک واری سارے امین اکھاں مالک مجلس اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات سادات ویرے سادات اس سنیا تو چلے گئے اس مکان دا صدقہ میرے اللہ مرحومین دے درجات بولن فرمائے جتنے مومنین بطول دیا پتران دے نیک ذکریچ اپنے دلچ نیک شرعی مقاصد لے کے آئین مالک اللہ تو دلن دے راز جاندے ہر مومن و مومنات دی نیک حاجات اپنی بارگاہج قبول فرمائے حق حساب کر کے ہم نے پہنچ کے علیہ سینڈ دی ذات سلوات سارے تلوات سنیا سے مجلس حضادی قبولیت بھارویں حق دیامد و سلامتی واسے ایک کو دروت پڑھو تھے سارے ملکے باوازے بڑھو خیرے سے نعرے تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند ہے جتنا بلند کسائیں عبادت اکنی عظیم ہوسی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جنہدہ امام علی حبازو بلند کر کے غازی ابباس سے علم نو سلام کرسو ہر بندہ جرت نال بولے حیدری عبادت دا میرے ایک حصہ مکمل ہویا دوجہ حصہ مکمل کرنوا سے میرا دل توڑ جا فضائل دا حصہ جناب جا ذہنہ دے حوالے کریں انڈے بعد پھر ایک دن اکری ہوگی چلو پھر عبادتان ایک دو این کرسے ایک سلام کردے چار سترہ پڑھنا جی سترہ دے بعد من بنا دے میزائی دے پتہ لکس اس میزائی دنو طابق نوکری دینے بنا حسین کے جیناں بڑا ہی مشکل تھا بنا حسین کے جیناں صحیح میروانے بنا حسین کے جیناں بڑا ہی مشکل تھا وہ کرب کا لمحہ وفا میں بیٹ گیا بیٹ گیا مطلب گزر گیا سے چلا گیا چار سترہ ہی میں پڑھ نہیں ہوں اندے بعد میں کسیدہ شروع کر لگا انتہائی واجب الہترام میرے بزرگ تشریف فرماؤ میرے لالو دھیر بہتر سمجھے ہو کچھ بندے پریشان نے پتنی موضوع کیا ایک باری میرے نال مل لو میں موضوع سمجھا ہوا جتنے بیٹ چو بھئی میرے نال ملے یزید اللانت اس بادشاہ سجاد نے بلائے دربار اس بلائے کیا کیا سرکار سجاد علیہ سہین دے کولا او آدھے سرکار سجاد علیہ سہین دے جاؤ علیہ دی بیٹی دے چہرے تغازی دا جلال آیا بی بی آدھے نہ سجاد بے نہ حسین کے جینا بڑا ہی مشکل تھا علیہ دی بیٹی یاد یہ وہ کرب کا لمحہ وفا میں بیٹ گیا بی بی آدھے بس اس طرح رہائی قبول ہے مجھ کو اسے کہو وہ لکھ دے بسم اللہ جی بی بی آدھے بس اس طرح رہائی قبول ہے مجھ کو اسے کہو وہ لکھ دے حسین جیت گیا خان جی اجازت ہوئے تے ایک سطرف بادشاہ علی سرکار دی عظمت دی پڑی ایک لفظ فقط فقط لفظ صحیح جیت استعمال ہو جائے پھر بتا لگ جاند ہے بھئیو جملے دا مطلب ذرا واضح ہو کے کلیر ہو کے سامنے آجا وہنا کہا جی اتھے جہان پور دنال قادر پور سالے مجلس آئی اتھے فقط دو بندے پڑھا نا لگ سوڑا نا لگ انہوں بتا لگیا با دو بندے ہیا جہان پور مجلس آئی اتھے فقط ایک بندہ نا لگ پھر فقط لفظ آیا کلیر ہو گیا پھر اسی اس جگہ آتے گئے جی تے اوہ سنحک بندہ فقط رسیب کرنا لگ فقط لفظ جتے آجائے اوہ تے سمجھو بھئی جملے دا مطلب کلیر ہو گیا میرا دلے میں تنو عظمت دسامن بادشاہ لی دی دیڑی فقط غازی دے بابے نو مل لی کسے اور نو مل لی نہیں کوئی جتنا زور لالوے ہو فقط فضیلتہ بادشاہ سارے اندر دل ہوئے تے پڑیئے ستر جی فقط مرتضا ہے فقط مرتضا ہے جناد امام علیہ ہاتھ بلند کرے آئے حیدری درمی ہے لیکن تھوڑا جاتھ مالکاندہ ذکر کریئے انتے بعد تو اڈی زحمت تمام کر دیئے فقط مرتضا ہے فقط مرتضا ہے جوانا نال میری گالنے بذرگ میری مجلس اجبہ گئے میرے وصیح ازاز ہے جوان کوشش کرے آئے خبانی ہلے تو اٹھا مات ملہاتی اٹھے فقط مرتضا ہے فقط مرتضا ہے جہان پر دیریدہ دانشوار مجمع ذاکری حوال لذر خیز دھرتی کوئی لمبی چوڑی توزیدی میں نے ضرورتی نہیں فقط مرتضا ہے فقط مرتضا ہے پچھلے بھرار رلی آئے جی آواز ناوے ذرا ہاتھ شویائے میں پتہ لگے میری گلدی سمجھاری موت میں نوجاما پہلی فضیلت میں توڑے لعابِ نبی جسے کی پہلی غذا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کہہ رہا سکھا اے اوہ فضیلت Religion فقط غازی دے بابے نوں ملیا کسے اور نوں ملیا نہیں فقط مرتضا ہے لعابِ نبی جس کی پہلی غذا ہے فقط مرتضا ہے لوگو جی فضیلت اور دہنہ دے حوالے تو سلام کیا کردام فقط مرتضا ہے فقط مرتضا ہے فقط مرتضا ہے صباح فقط مرتضا ہے فقط مرتضا ہے ہے نور مجھے سے یہ نور مبی ہے کہوں کیا لکھوں کیا یہ کتنا حسی ہے جو یوسف گوپنا حسین بانٹتا ہے سکت میں تجاہے میرے بانیسائی فقط مرتضہ ہے ایک فضیلت اور بڑھ دے جڑے بندے جو توڑی بے کے ہلنے نہیں بولن دے دور دی گل لے بندے انہوں نے گل کریے تو کوشش کرونا داحت بولند ہوئے میرے حق کی دعا ہوئے فقط مرتضہ ہے فقط مرتضہ ہے لوہ بن نبی جس کی پہلی غزہ ہے فقط فقط جو یوسف کو اپنا حسین بانٹتا ہے فقط جنہیں گھر کے علم ہے یار توزیج میں جانے ہی نہیں چاندہ درالتھرول ہے فقط مرتضہ ہے فکتے میں دلا ہے فکتے میں دلا ہے وہ افلاق پر جس کے کیسے رقم ہے لوہ اس کے پسر کے تو گھل گھل علم ہے پلی جس کی آغوش میں گربلا ہے کیا بات ہے حیدری ہاں پیونو نصیب ہوئے پورا مجمع ایک باس ہے تباد شادہ نانچ آیا اس بچے اٹھا سوڑا ایک باس ہے ایک طن صفیب دی جھلک نہ مکھائی اندے بعد ایک پھر پنجابی زبان دا کسی نہیں پڑی کال بھی انشاءاللہ بشرتے زندگی جہان پور حاضری ہوڑی ہے دو تو تینی ہے میں ہمیں بس دی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ یکم محرم نو بادشاہ لی سفین دے میدان اس قدم رکھی چھوٹی جی گل سوڑے یکم محرم نو قدم رکھے دے بادشاہ لی فوج ریو کٹھیا کر کے کہا جاد رکھو محرم اور سفر دو ایسے متبرک مہینن اے نا جسی کسی تے حملہ کرنے شکی اگر او دوجی سائٹ کو حمل ہوئے تو اس حملے نو رکھو ضرور محرم اور سفر گدریات ربیو لول دے پہلے سورج علی دی پہلی کرم دیڑی نا اس بادشاہ لی دے چہرے دتواف کی سرکار فرمائے کمبر جی مالک امی فرمائے درہ میرا گھوڑا لے کے ہمیں اپنی فوج دا معاینہ کر علی اپنی سواری تے سوار ہو کے فوج دا معاینہ کی بلکل ہمیں قریب کر دے معاینہ کر کے نا بادشاہ تے سرکار علی دے پتران دی صاف علی فرمائے در کون لڑسی حسین آدھر بابا میں جاؤں علی فرمائے در نہیں بکھ لگنا ہے جنہیں گھارتے اللہ میں جس زندگی جو ایک واری ماتم دا ہاتھ سینلے ترمالے میں ستر پڑا سیر ہلا جاؤں اے دلے بھرا جی جا کے بادشاہ علی فرمائے در کون لڑسی حسین آدھر بابا میں جاؤں علی فرمائے در نہیں پھر کون جاؤں بے علی فرمائے در میں علی دائی دل لے آج ما بیئے دی فوج دیو میرا پتر حملہ کرے اور علی دنیا یاد رکھے علی بھا میں چھوٹوں میں تیتامی علی ہے علی بھا میں وڈوں میں تیتامی علی ہے حضرت عباس علی بن گئے غازی علی بن گئے یارہ سالہ تاپاس بابے دے قدمتے ہتھ رکھیا سرکار حسین غازی دے گھوڑے دی واغنو حت پا کے وارد سفین کی تا چاند بندے اس فوج چو ملکل میں قریب آگئے اگیا کے حضرت عباس تے گھوڑے دا گھیرہ پا کے پوچھ چھڑنا کرے کتنی فوجیں تُو حکلہ لڑنا گئے تعرف کروا تو کاؤنے تعرف کروا تو کاؤنے تعرف کروا تو کاؤنے غازی عباس تے شہرے تے جلال آیا عمل بنین دلال لیڑا اُتھے تعرف کروا ہے ستر فڑی حیدر کی جرد کا یا کاس ہوں میں حیدر کی جرد کا یا کاس ہوں میں وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جڑا ہاتھ ہلکے دماعت بھی لگتے سرکار میروا نہیں جی یہ ہاتھ نہیں اٹھیا یہ میرے حق کی دعا ہوگئی ہے حیدر کی جرد کا یا کاس ہوں میں حیدر کی جرد کا یا کاس ہوں میں میں جانلم جکا کے اباس ہوں میں معاملی عبازو بلند ہے جری دو جانا رہے جری سر ڈی جانا رہے جری چلتھا نا رہے جری بالن بعد کر کے مولو پنڈ ہے جری میں کہانلم جکا کے اباس میں جانلم جکا کے اباس میں جانلم جکا کیاباس کہ میں غازی دے عملے دائے سوچا آئے کہ میں چیرہ پڑھ لکھا اب کتنے انہوں ٹھنڈک محسوس ہے حضرت عباس وارد سفین ہوئے چاند بندیاں کے بعد انہوں نے کہا غازی تو لڑنا ہے سکتا لشکر ڈھیرے تو حکل لائے توڑ جائے بندہ مجھے سو جڑا غازی دے ماتمی سٹھ ویندے میں ستر پڑا تسار ہلاوے انہوں نے کہا لشکر ڈھیرے تو حکل لائے لڑنا ہے سکتا لشکر ڈھیرے تو نام آئے غازی دے چہتے بابیدہ جلال آئے امبل بنین دلال نہ دیا کھٹا پا کے پیادے اگر اپنے جرتے کے جلوے دکھا دیں میں چاہوں تو نیزے بلشکے اٹھا دیں سبحان اللہ ساری سبحان اللہ اے ستر واسے محنت ہوئی یہ ستر مہور پڑا لگا ایک بندے دیتری حمد بات کیوں صدرتے بابیدہ بھوڑے دیواغی جھت پائے اس نے کہا تو یارہ سال دیں ایک تلوار کے دھیر سر لشکرے تو لڑنا ہے سکتا جڑا ٹکر سہی دن دکھان دے ہن سر چاہوڑنا کھر لڑنا ہے سکتا تے گازی پہتے نگر اپنی جرتے کے جلوے دکھا میں چاہوں تو نیزے بلشکے اٹھا لو اگر اپنی جرتے کے جلوے دکھا لو میں چاہوں تو لڑنا ہے سکتا اٹھا لو میری سنا قرآن ہے دادا میرا عمران ہے حیدری اچھا بذرک جان دے ہو بذرک جان دے ہو بھئی جس لئے حضرت عباس صفیم دے میدان اس پہلے حملہ کیکتا کسے بندے ہیں نا یا کھے جو عباس آگے کیا کھے علی آگے علی آگے تڑی زندگی ہو نہ کھے نسو علی آگے اور بھجو علی آگے بندے بھجن لگ پہ ایک بذرکہ کھے نہیں یا باس وہ رکھے تین کنے پتہ ہے وہ سکھے نہیں یا باس نہ کھے نہیں علی نہ کھے نہیں یا باس نہیں علی احمل ہو یا بندے بھجے اختیارات پڑھا لگ عمل بنین دلال دے بندے دوڑے بندے نسیت غازی دھوڑے دیزین تبے کے ساٹھ مارے رکھ جاؤ آدھن کیوں رکھیے تیہ لی دبتر پہ آدھن فن آئے اور بکا بھی میرے ہاتھ میں ہے ماتمی تے حق چاوے بھائی ماتمی تے حق چاوے اور نہ کہہ تعرف کرو اور نہ کہہ حق فلوارے تو لڑنا سکتا تگازی بہدن فن آئے اور بکا بھی میرے ہاتھ میں ہے تمہارے قذابی میرے ہاتھ میں ہے بنا ہے بکا بھی میرے ہاتھ میں ہے تمہارے قذابی میرے ہاتھ میں ہے بنا ہے بکا بھی میرے ہاتھ میں ہے تمہارے قذابی میرے ہاتھ میں ہے تلوار سے اپی بار دوں دیکھوں تجھے تمہیں مار دوں سہران مانگا جو علماس ہوں بے چان لو مجھ کو کے آفاتے میں ایدری لندن ہاردام لارا ہے یا علی یا علی یا علی حق ہے ایک کسیدہ پنیابی زبان تر پڑی ہے اسی جو کو جانا ہی تھے ممبر دکھلوئی اور فقط تو اٹھی دعا دفت بدرک دعا کر دن دن ماتے میں بھیرا دعا کر دن دن تو کوئی تھے کاسم خان جی آن کا مقصد اور پھر کوشش کریئے دن ایک کدہ کسیدہ اپنی مردینال پڑھ لئی ایک کدہ تو اٹھی مردینال گنڈی تو لتھے ہیں پھر فون ہی گئے ان رسلتے تھے بار بار حکم ہویا چلو ٹائم ہی بچائیے چونکہ گرمی چوکی ہے میں تو نات کے کسیدہ نہ کٹھیاں کر کے سنت اور میں یقین کرو پچھلے رفیل اولیج میں سترہ پڑی ہیں پھر اوڑا آکے تو میں ہنیڈیٹ کو میں جدو نہ کر بلا تو آئیں شروع کی تھی اور پھر آمدہ میں بار 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 حکم میں ویشہ جیو دو سترہ سوڑھانی ہیں ایک سترہ لے سنت بھائیاں نہیں پڑھتے اور اس تو پڑھتے ہیں بھئی بندے اتراز کرنا چھڑھ دیں وہ شیعہ دے ذاکر نات نہیں پڑھتے جو میں ایسی پڑھ دیں اگو پڑھتے اور میرے خیال ہے جو میں ایسی سوڑنے ہی سوڑندا بھی پڑھتے مٹھے مدنی دی شاہ نے چلو سارے رال کے شیعہ سنی بھائی وہ فیمس ناتیں بڑی مشہور ناتیں دو لفظ دیا کھڑھنے اندے بعد دو سترہ لیڈیاں کے بردے بابی دیت آئے وہ پڑھنیاں تے دعا کرنے پڑھئے سنی بھائی آکا میرا سوڑنے ہی سونے سونے نیم ایک بری اگلے پیس لیا کو سبحان اللہ نہیں سارے آکا سبحان اللہ آکا میرا سوڑنے ہی سونے سونے نیم حلیمہ دا پیارا تیام ناد چھے ایچھے تو آٹی پھیر بڑھ دیئے سبحان اللہ اب میرے یاد ایک پکھائی تو مووی تو آٹیل کرواز تو آر حوال لگتی رہو ہے تو دوسری پچھوں کھپول دی رہو جب سے گرمی برداشت کر لینے ذرا بولے بھائی آکا میرا سونے دے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تیام ناد چھے ایک باری میرا دلیں پھر بڑھ لیے آکا میرا سونے آتے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تیام ناد چھے کب وہ بوی حلیمہ دا پیارا تیام ناد چھے آ میرا بھیرا گرمکی نہیں شبیر گمی برد کھلو کے پیادا مصطفیٰ دا دلاتے فاتمہ دا چھے مادمی تی زندگی سر سیاہ حسین وہاں تھوٹنا چاہی دا یہاں ہاتھ محمد مصطفیٰ دے نہ کر دے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا گال ہوگے نہ حسین علیہ السلام دی گال شیعہ سنگی بھیراوہ دیسان جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گال ہوگے حسین علیہ السلام دی چونکہ گال محمد بادشاہ پہ پتر دی سرکار محمد نواز سے دی پھر گال آسندوں میں گھران دی ساتھیے مگر پری کا ٹولا جڑا جی حسین دا دشمنے ذرا سارے ملو نہ کھا ماتے میں روکڑا میں کھنا نہیں رکڑا اور نہ کھا مجلس روکڑیے میں کھا نہیں رکڑی اور نہ کھا کھویں نہیں رکڑی اور میں شیعہ سنی بھائی رہل کے حسین دا دشمنوں جواب پیا دینا مصطفیٰ دلاتے فاتمہ دا چین مادمید زندگی صرف یا حسین مصطفیٰ دلاتے فاتمہ دا چین مادمید زندگی صرف یا حسین مادم حسین وچ رسول آکے کیا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا مادم حسین وچ رسول آکے کیا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مادم حسین وچ رسول آکے کیا سارا کسیدہ نہیں پڑتا سارا کسیدہ کال پڑتا آج کو سطر پڑتا سطر دا میں بھراما بار 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 حکم گیتا چونکہ کال بھی پڑتے سامنے نوکڑی اور بات کرتا پہ کال اس کسیدنو مکمل کرسا او نہ کھڑی کن مسئلہ حسین دے ماتندہ کنوں تکلیف ہے سرکار محمد مصطفیٰ دے مطران دے ازاداری دی آو شیعہ سنیرال کے اس حسین دے دشمنوں جواب دے گئی ایک لفظ سوت سوت دا مطلبی آواز تیرا چیرا کھلنے میں پھر بھی رازیاں سوت دا مطلبی آواز سوت دا مطلبی آواز سکر حسین فرشت خالق بھی سوت ہے مادم میرے حسین کے قاتل بھی موت ہے ہاتھ اٹھنا چاہید آئی دیڑا ہاتھ مادم میرے حد کھڑا کر کے بولو ہی زری گرمی ہوئے تتاں کٹھے ہو جان دیو سردی ہوئے تتاں کٹھے بھی جان دیو بارش ہوئے تاں بھی جان دیو طفان ہوئے کبکی کردے کیوں کٹھے ہو جان دیو ہر ممبر تکلوں کے دس اب اشیعہ سنی بھائی کٹھے بھی کہ حسین دے ذکرچ ایک وانڈ کردے وانڈ سمجھ دیو نہ کھیڑا نہ کھیڑا لو مجلس اکتاں فضائل اکتاں مادم میرے حسین دے گھا کر کے بولو ہی زکر حسین بھاری جتے گا لکتی سواتے ہیں مادم میرے حسین دے گھا کر کے بولو عرش مال مادم حسین کر کے گا مار گیا شزید عجل زندہ حسین باہ 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 سیدہ باہ 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 گل کر دے گا ہو سکتا ہے تیری ہائے بلند ہوگے تو میرے حسین دنوکری ہو جائے باہ باہ در اکدا کرنا ممبر تک جملہ پڑھ دے گا جتھے صف وچھنا حسین علیہ السلام دی جتھے مومن ارادہ کر دے کہ میں شبیر دا ذکر باپا کر بندے سوچ دے گا فتران دے دوکھ سوچ وہاں دے ارادہ دے ذہن چوندہ ہے تے صف وچھنا تو پہلے نا پردے ترہی سیزادیاں ضرور آکے پا کردے ترہی پردہ دار بی بی آن ترہی سنگلزادیاں او پردے دے اندروں آکے پا کردے میں جملہ اپنی آخری واسسے نہیں پڑھا لگا صرف کڑھی عبادت واسسے پڑھا لگا چونکہ آخری مقاہ آنے سال دی محنت ہے پھر ماں انجے جو میں میں گل کی تھی ہر بندے دی ہائے بلند ہوئی خان جی کو بندہ اٹھ کرو اس ہاتھ بنے اس نے کہا نسو جی کیڑیاں بی بی انجڑیاں پر دے دنوں میں آکے باندھیا انہاں کہا سیدان آتے میں چاہ نہیں سکتا اشارہ کر رہاں تو اڈی ہائے نکلوا دن پہلی او بی بی اے جیندہ ہاتھ آجے توڑی زخمی پاس سے ایڈی سوڑی ہائے پکر دیو بھائی محمدی زخمی پاس سے علی دی لیے اجیڑی حسین دی صافتے نا پردے چھار کے تو پہلے آگے دو جی کے ایڈی بی بی آ دیں دو جی او بی بی آ جیڑے بینہ دے بیراؤ آئے کرے آئے دو جی او سینے جنو بھیراما دیا کاتلہ ساری چھتنے نیزے مارے اجی توڑی اس مخدومہ دے حد جیڑے نو زخمی سار سے اندے بعد میں ایک وین کر لگاں گھر دی یہی تو پھر تیرا ماتم دا ہاتھ سینے تی آوے اونا کھٹا سو تری جی کے ڈی بی بی آ دیں تری جی او سینے جن دے ہاتھ آجے توڑی زخمی کرنا تے وہاں دیں جن دے دور کربلا لہ گئے تو موتی شام تک جھڑ دے گئے اگر ترہے بی 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 آ پردے چونیاں تیری تو میری میری ذاکری واس سے بھی نہیں صرف گریہ واس سے آگے کہ کوئی اڈی سوڑی آئے کرے کہ پردے آلیئے سینے بی بی یا دعا دیکھے جاو چب کر کے جھان پہ آئے تسیاں بھیڑی دا بھیڑا رجائیان ہے جی تمہاری سارے ماں تم تحقیم مکن لے گا ماں تم تحقیم مکن لے گا اگلی گا لوکھی گا اگلی گا لوکھی گا نولک گی بھید دے وجہ کلی رہ گئی آلیا ملک گی آلیا آلیا ہو میں صدقے ہو جاوا ہو میں صدقے ہو جاوا مدرڈ گا دین بڑا مارے علیہ دہیان دہیاں دہیاں دے پترانوں ہو آدیاں ایتنا کسے نبی دیا پترانوں نہیں مارے جتنا بڑا دہیاں 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 نمارے ہو آدیاں ماریاں بڑا گئی ہے مگر ایک فرق دستیوں دہاں آدیاں مردہ شاہد تو زیادہ حضرت ابباس نمارے رہ گیا مستورہی صاحب تو زیادہ لیا سینڈ ماریا گیا مومن پچھ دیا این کیوں روکیا دیا این ایک دا چہرہ لی نال ملدہ ایک دا لہ جالی اے جور بھائی کی علیدیاں دینیاں تے پترائن لو میں ہکوین پیا کردہ نو لکھ دی بھیڑ دے وچھے کلی رہ گئی آلیاں لگیا نیدی آلیاں لکھ دی بھیڑ دے وچھے کلی رہ گئی چھتری شہر ابور کر کے چھتری شہر اس ابور کی تین چھتری شہر ابور کر کے میں شام بیکھایا چونکہ میں مسائبی اوپڑا لکھا اور جتنی ہائے بلند ہوئے اللہ توان جلد جلد شام بلاوے ہوا بینے جس وین تے علیہ دی مہر لگی شام دے نو میل باہر آکے علیہ دا زخمی کافلا رک گیا کافلا رکیا تے بات کر دے وابے دے ہتھا تے خات آیا سجاد خات پڑے تے رات ود بھئی بی بیا دیے با کر دا بابا ان رات کیوں رونے سیدہ دے پھپی اممہ اس کمینے دا خات دے وخات دے چھتری شہر دے نہیں ساٹھی کے دن بار گئی ان نوہاں خوشان دے نو میل باہر و محمل تو لے کے پیدل در دیاوے اممہ وہاں روندائی سے گل لیا تو زخمی ہے تو نو میل پر اسے کیوے سجاد گل کی تیت یا لیا جان پہیے بی بیا دیے تو رات نہ رو اوہ میں گزر ویسا میرے قرآن تو نہ گھبرائے اوہ میں چھتری شہر آبور کی تیتا نو میل آگا سینے پہ ہاتھ مار گیا گھائے حسین بی بی بیا دیے تو رات نہ رو اوہ میں گزر ویسا میرے قرآن تو نہ گھبرائے اوہ میں چھتری شہر آبور کی تیتا نو میل آگا میں چھتری شہر آبور کی تیتا نو میل آگا جگر کے ہاتھ رکھو تو مہر علی صندر میں سلام پہ کر دا سجادی رات واد گئیے آدھل پھو پھی امہ پہ دل ترو سے کیوے تُرم دنا مایت جھان کے آدھیے میرے موک گئے ماں میں پھر آیا آگے موک گئے موک گئے سیدہ شام ہو گئی میں ہر عزت ہر واسک دعا پیا کرنا میرے اللہ جتنے دھیانتے بھینا نارلا کے آئے نے جتنے روندے پہن اتنے تک موت ناوے جد تک شام دے بزار ناوے دو جی دعا پیا کرنا جے شام بلاوے وطک اللہ نہ بلاوے یا دھینا لوے یا بھینا نار لوے نالیا وط دی یا بھینا نارلا کے شام دے بزار چھو گھدرے اتھے پتہ لے بسیا کے دیا اوکھیا گھدریا لی دیا دھی ایک کو وینڈ ایک کو وینڈ میں تیری ہائنوے کے وینڈ پیا کرنا آج تو چار سال پہلے نہ جڑا پیر دریت سے آج دے گاف لے نالا سپیلی ویر شام گیا جڑا بازار شام گیا انہاں کھے کوئی بندہ بولے نہیں نہ نوہ پڑے نہ بان پڑے دو دو بندے ہو کے گزرو یقین کریا ہے میرے وط نہ لیاؤں میرے دل اچھ دھیر سارا درد آئی میں بازارش داخل ہویا ایک دل چمین کر دا گیا جہنے تیالیہ دی مہرائی بذرگا دیا ان کے نزخمی ناو پھر جائے یا کوئی جاہے میری سینڈ بازار چیا دکھے ویرگا کاتھلے سار دا پرسا آئے و کرسیاں تے وہ میری سینڈ گی گئے یہ نہ بندے جرہائے نہ کرے لگا پتھر ربا ربے بازوں تے میری سینڈ جلا خرسو آلیا پیادی میں نسل امیہ کار ختم دیو میں نو چوپ سجا